اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اندوز ہو رہے ہیں جیسے یہ اب آپ کو نظر آئیں گے یہ اور ہمارے چچا جانے جو وہ یہ صاحب نے اس قدرتی آبشار کے پاس کھڑے ہیں جس کا بڑا خوبصورت منظر ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ درخت ہیں جو بہت ہی بلند و بالا درخت ہیں اور یہ ساتھ یہ سارا ایک منظر ہے خوبصورت اس منظر سے آپ پذرات بھی لطف اندوز ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موقع دے یہاں پہ آنے کا اور دیکھنے کا تو یہ سارے کے سارے ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری قدرت کی خوبصورتیاں یہاں بکھیر دی ہوں تو یہ بلکل ابھی ہم پاس جاتے ہیں جا کر کے دیکھتے ہیں اور یہ جو درخت ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنے بلند درخت ہیں اب یہ بلکل میں اس آبشار والے پانی کے اندر کھڑا ہوں تو یہ بلکل اس کے قریب درخت ہیں یہ دیکھ کہ اس کی آئیٹ کتنی زیادہ ہے یہ پرتل کے درخت ہے اور اس کے آخر سے چونٹی چونٹی جو اس کی وہ ٹوٹی ہوئی ہے حالانکہ یہ بہت ہی لمبے درخت ہوتے ہیں تو اس کی مٹائی بھی ہم آپ کو پاس سے جا کر دکھائیں گے یہ قدرتی آبشار ہے جس کے یہ خوبصورت صاف اور شفاپ پانی اتنا صاف پانی ہے کہ نیچے اس کے اندر پڑھوئے پتھر نظر آتے ہیں یہ سارا اس کا خوبصورت منظر ہے یہ ادھر سے بھی آ رہا ہے اور یہ ہمارے چچا جانے مولنا قاری محمد رفیق آوان صاحب لسکی کے اندر خطیب ہے وہ بھی آئے ہوئے یہاں سارا محول اور موسم انجوائے کرنے کے لئے یہ قریب ہی جو ہے نا وہ ایک سڑک ہے جس پہ گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں تو یہ سارا اس کا خوبصورتی کا منظر ہے یہ صاف پانی بہ رہا ہے یہ جو درخت نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے پاس لے کر کے چلتے ہیں یہ دیار کا درخت ہے یہ بیار ہے بڑی قیمتی لکڑ ہے لکڑی ہے اس کی اور یہ بہت ہی مہنگا درخت ہے اس کی لکڑی ہے اور یہ جو ہے یہ پرتل کا درخت ہے یہ اس کے آپ کو پتے دکھاتے ہیں ان سے آپ کو شاید فرق نظر آئے محسوس ہو یہ اس کے پتے ایسے ہیں اور اس کے جو پتے ہیں وہ اس طرح کہ یہ بیار گئی اور یہ پرتل ہے یہ اس کا درخت ابھی یہ اتنا ہے لیکن یہ بہت بڑا ہوتا ہے موٹا درخت ہوتا ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بلائک آن کا بٹن بھی دبائیں لائک اور شیئر بھی کریں تاں کہ آپ کے ساتھ ساتھ اور جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے مناظر دیکھ سکیں تو اب میں جو ہے نوہ تھوڑا سا آپ کو مزید آگے لے کر کے چلتا ہوں یہ میں بزاتے خود اس وقت یہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اس پانی کے اندر چل رہا ہوں تو بہت تھنڈ آپ پانی ہے تو یہ دیکھیں کیسا منظر بنا ہوئے دردر سے درختیں درختوں کی جاڑیاں اوپر سے شاخر ٹینیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے یہ سارا منظر اس کا یہ بیت ہوا دریارہ آ رہا ہے اندر سے یہ سارا ہم دینے وہ آپ کو اس کا دکھاتے ہیں سارا منظر یہ یہ دیکھئے سارا تقریبا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک ایسا منظر اتنی قریب سے اور ایسی کورج کے ساتھ کسی نے نہیں دکھنایا ہوگا آپ کو یہ صرف نور ویلاک چینل کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ویورز کو اپنے چانے والوں کو مبت کرنے والوں کو ایسے منظر دکھاتے ہیں یہ جاڑیاں ہوگی ہیں اور ان کے ساتھ یہ قدرتی طور پر پھول لگتے ہیں تو یہ دیکھئے اس وقت میں بالکل یہ جو آبشار گر رہی ہے اس آبشار کے پاس ہوں بالکل یہ دیکھئے کتنا پیارا منظر ہے یہ پانی کا سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے یہ درختیں ہیں جو گرتے ہیں اور پھر جب بہت زیادہ بارشے ہوتی ہیں تو ان میں پھر یہ اس کی تغیانی ہوتی ہے تو اس تغیانی کی وجہ سے پھر یہاں پر یہ درخت وغیرہ ٹوٹ کرنی چاہتے ہیں یا جب برف ہوتی ہے تو برف میں پھر یہاں پہ جو ہے وہ گلیشیر بنتے ہیں اور پھر گلیشیر جو ہے وہ جب پانوں سے نیچے گرتے ہیں تو ان گلیشیر کے چلنے کی وجہ سے پگلنے کی وجہ سے اور پھر ان کے نیچے پہاڑ سے آنے کی سلائیڈنگ کی صورت میں آنے کی وجہ سے درخت ٹوٹتے ہیں اور درخت ٹوٹنے کی جو درخت ٹوٹتے ہیں پھر وہ یوں دریا میں گرتے ہیں تو یہ پانی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہاں آ کر کے یہ رکے ہوئے ہیں کتنے بڑے بڑے درخت ہیں کہ اتنے بڑے بڑے باڑ یہ دیکھئے سارے پسر چٹانے ہیں یہ جو وہاں سے پانی کے ذریعے سے آئی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یقیناً ایسا منظر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جیسا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے کیا اللہ کی قدرت کے نظارے تو ہماری صرف آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں لائک اور شیئر کریں تاں کے جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں اور ہمیں بھی آپ کا پیار ملے یہ وہ گاڑی ہے جی پہ جس پہ ہم بیٹھ کر کے یہاں آئیں اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ واپس جائیں گے وہ اوپر ایک اور گاڑی بھی نظر آ رہی ہے جس کے اندر اور لوگ آئے ہوں گے یہ سارا ہے یہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے جس کے پتے دوسروں سے الگ ہیں یہ اخروڑ کا درخت ہے اور اخروڑ کے درخت کے ساتھ پھلوے غیر لگتا ہے تو یہ سارا وہ مندر ہے یہ یہاں کی سڑک ہے اس جگہ کا نام ہے ندی اور یہ جو نالا بیرہ ہے اس کو سلاکائی زبان میں کٹھا کہتے ہیں تو یہ اس جگہ کو سلاکائی زبان میں ندی کا کٹھا کہتے ہیں یہ پڑتل کا درخت ہے یہ دیکھئے آپ اس کی آئیٹ چیک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنی آئیٹ اس کی یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں اور یہ برف باری کے وجہ سے اس کی چونٹی اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا بلند درخت ہے یہ اور یہ بھی اپنی آلت کے اعتبار سے عام درخت ہے اتنا اس کی وہ لنٹھ نہیں ہے جو عام طور پر اس کی ہوتی ہے یہ چونکہ بھی بڑا ہو رہا ہے یہ ساری دیکھیں اس کی لنٹھ ہے یہ ساری تو یہ بہت زیادہ ہے یہ درخت ہے یہ سارا ندی کا جنگل کلاتے ہیں یہاں پر آئیے جو سڑک جاری ہے تھوڑا سا چند قدم آگے جا کے وہاں پر جو ہے نا وہ آ رہا ہے ندی بنگلہ جو کہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں میک میں جنگلات کی ان کا ہے وہ اور یہ پیچھے سے چشمے کا پانی آ رہا ہے آگے یہ چادر کا ٹکڑا لگا کر یہاں پینے کے لئے انتظام بنایا ہوئے اور یہاں لوگ سارے کے سارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ پانی آتا ہے یہ سارے تو یہ نیچے سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے انجوائے کرنے کے لئے تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمہارے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں اور بل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں آگے شیئر اور لائک بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے لطفان دوز ہو سکے تو اب انشاءاللہ ہم ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملیں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دے اللہ حافظ